انہوں نے ان کو اگواہ کیا اور کس طریقے سے ان کو لے کر گئے کیا کیا ان کے ساتھ مسائل پیش ہے اس کے بعد کس طریقے سے ان کو بازراب کیا گیا دنڈے مارا تو اس نے میرے بچے اسلام ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد لگا رہی آج موجودو گڈاب خلجی گھوٹ میں ساتھ یہ بھائی موجود ہے پندہ تاریخ اس کو اگواہ کیا گیا تھا ہمارے قانون کے تعفض دینے والے ادارے جو قانون کو نافذ کرنے والے جامج ادارے ہیں انہوں نے ان کو اگواہ کیا اور کس طریقے سے ان کو لے کر گئے کیا کیا ان کے ساتھ مسائل پیش ہے اس کے بعد کس طریقے سے ان کو بازراب کیا گیا ہم یہ طرح گفتو کریں گے اس سے پہلے ضرور میں آج سن صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا خدا رہا اگر ہمیں قانون تحفظ کرنے والے ادارے اگر ہمارے جان کے دشمن بن جائیں گے مال کے دشمن بن جائیں گے تو ہم کس پر یقین کریں گے خدا رہا اسے جو بیڈیاں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کے خلاف قانونی کا روائی کی جائے اور جو تاکہ عمام ان کے اوپر یقین کریں کیسے کریں گے جب اس طرح کی واقعات پیش آئیں گے اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو کہاں سے لے کر گئے تھے میرے میرے کو زکریہ گوٹ سے اچھا اس کے بعد کہاں لے کر گئے ایک سوسائیٹی بن رہا تھا ادھر میرے کو رکھے گئے اچھا پھر کیا بولا انہوں نے بس ڈنڈے مارا تھا اس نے میرے اوپر چیمبر مارا اوپر درائے آپ کو چیمبر اور ڈنڈے مارے ٹھیک ہے پھر تھانے لے کر گئے آپ کو پھر کیا بولا ادھر تھانے میں بس بیس لگ روپے وہ مانگ رہا تھا میرے سے اچھا پھر آپ نے کس کو فون کیا میرے ممی کو فون لگا اچھا والدہ کو فون کیا آپ نے ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی بات کری گھر والوں سے پولیس والوں نے کیا انہوں نے بولا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ست بیس لگ روپے نہیں ہے کہ آپ توڑا ریٹ کم کریں صحیح آخری بس تین لاک روپے فائنل کی تین لاک روپے فائنل کی اچھا ناظرین میں بتا تھا چلوں کہ پاکتون ہے تو اس کو اردو ٹھیک سے نہیں آتی سٹوڈنٹس بھی ہے یہاں پڑھ رہے بھی تو جب گھر والوں سے رافتہ کیا گیا ان کے والدہ سے تو انہوں نے پھر جب بڑوں کو بتایا ان کے امامو ہیں انہوں نے ایٹی کریپشن ڈیباربر میں جب اطلاع دی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ایس ایس پی کو بتایا جو زلی کا ایس ایس پی تھا اور جب یہ مابلات تھوڑا سا آگے ہائلٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی جس میں ٹیم بنائی ٹیم بنانے کے بعد شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں انہوں نے جب چھپا ماری ایک بندہ وہاں سے ہے جسے ڈیل ہی تھی ان کی اور اس کے بعد اس کی نشان دی پہ ان کو بازیاب کرائے گا ایک اور ہیں وہ نہیں آسکیں اس ٹیم تو ان سے منہ انٹریو لیا ہے تو کہنے کا مکشد یہ کہ ان کو بیس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور فائنل جو ریٹ تے ہوئے تھے وہ تین لاکھ روپے ہوئے تھے میں سوال کرتا ہوں آجی سندھ صاحب سے کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے داروں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ عام شہری جا شریف شہری کو آپ پریشان کریں حراسہ کریں اور ان کو جو ہے آپ اگواہ کریں اور اس کے بعد اگر پیسے نہ دے پائے تو اس کو مختلف جو ہے وہ الزامات پہ ڈیکیٹیوں میں چھرس میں بند کر دیا جاتا ہے تو خدا رہا آپ نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم پولیس کا سسٹم جو ہے وہ طرح بہتر کریں گے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ زکریہ گوڑ جو ہے کئی سالوں سے انظام چلتا ہوا رہا ہے یہاں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ نوجوان لڑکے جو ہیں وہ اسی طریقے سے اپنی زندگیاں جو ہے وہ جو ہے جیلوں میں کاٹ رہے ہوتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کاروباری آدمی ہے وہ ان کے ہاتھیں چڑھ جاتا ہے اس کے بعد ڈیمانڈ ہوتی ہے پیسوں کی نہیں دے پاتے تو وہ سیدھا ان کے فائریں ہوتی ہیں چرس کی ہوتی ہیں پھر دیگر جرائم کی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ ہاتھ نہیں ڈال سکا ہے جو ہے کانونی کاروائی کی جائے ابھی تک یہ فائر درج نہیں ہوئی ہے جب ایس ایچو سے پوچھا گیا تو ایس ایچو صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ایک ایس ایچو تھانے کا ایس ایچو ہو اور دو بندے جن کو اگواہ کر کے لائے گئے ہوں اس کو پتہ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ظاہرشی باتیں جب تک ایک سربراہ کو نہ لیا جائے اعتماد میں تو کوئی بھی کام پولیس والا نہیں کر سکتا تو یہ ڈرہا ہوا ہے ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہا لیکن خدا رہا میں پھر بھی آج سندھ وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایسے اناثروں کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کانونی کاروائی کی جائے تاکہ آئندہ کے لیے سباہ کو سب کے لیے تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ سے پیش نہ آئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی نئے پرگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ